رام اور راونڈ کی لڑائی میں راونڈ کی جیت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ راونڈ کا بھائی راونڈ کے ساتھ کھڑا تھا اور راونڈ کی ہار شاید اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ راونڈ کا بھائی راونڈ کے خلاف کھڑا تھا بھائی جو ہوتے تو ہیں دکھ درد بانٹنے کے لیے افسوس آج صرف سمپتی بانٹ رہے ہیں یود بھومی میں جب لکشمن جی کو شکتی بانٹ لگا اس وقت اپنے بھائی کے لیے پربو شریرام کس طرح ویاکل ہوتے ہیں اور بوٹی لانے کے لیے اپنے پرم بھکت حنمان سے کیا کہتے ہیں اس ویتھا کو شبدوں میں سنا رہا ہوں اسے سن کر کسی ایک انسان نے بھی بھائی شبد کا صحیح مطلب سمجھا تو میں روی راج اپنا چیون دھنیا سمجھوں گا شے شریرہ شکتی بان لگا لکشمن کو نکل نہ جائے جان سنجیونی بھوٹی لے آؤ سنکٹ میں ہے پران تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لدھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا ہرن ہوا سیتا کا گر بھائی کو بھی گواؤں گا جاکی ایو دھیا واپس بھلا کون سامو دکھاؤں گا مرچت لکھن نہ جاگا تو میں مرچت لکھن نہ جاگا تو میں بھی تج دوں گا پران تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا مرچت بھائی یہ کشٹ سہا نہ جاگے گود میں مرچت بھائی یہ کشٹ سہا نہ جاگے ہر پل بھائیا کہنے والا کچھ بھی بول نہ پائے ویرگتی کہیں پانا جاگے سوری ونش کی شان تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا بھائی ویپدائی بھائی ویپدائی سنکٹ موچن سیوا تُمہارے سنکٹ کون مٹائے مجھ کو بھی سنکٹ سے اُبارو مجھ کو بھی سنکٹ سے اُبارو شیگر کرو پرستان تنکنا دیر لگانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا لکھن کے پران بچانا اوہ حنومت جلدی آنا